بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے مغرب کے قریب کوئے میں ڈالا تھا اس کے بعد اندھیرہ ہو گیا اس لئے جب بھائی واپس اپنی والد کے پاس آئے تو وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْخُونَ عشاء کے وقت روتے دھوتے پہنچے تو سیدہ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اقیلے تھے تنہائی تھی اندھیری کی وجہ سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہتے ہیں کہ جب سہری کا وقت ہوا اور تھوڑی تھوڑی روشنی آنے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو امید نظر آئی کہ اندھیرہ ختم ہو جائے گا اور میرے بھی کوئے سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا تو انہوں نے دعا کی اے اللہ میری بھی مشکل کو آسان کر دے اور انسانوں میں جتنے بھی مشکلات میں گرفتار ہیں سب کی مشکلات کو آسان کر دے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ بیمار آدمی ہو تو تحجد کے وقت اس کی بیماری کا لیول کم ہو جاتا ہے اگر پریشان بندہ ہو تحجد کے وقت اٹھ کر دعا کرتا ہے اس کی پریشانی کم ہو جاتی ہے غم کم ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت میں یوسف علیہ السلام کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ تحجد کے وقت بھی اللہ رب العزت ہر بندے کے کرب کو کم کر کے اس کو سخون عطا فرما دیتے ہیں اللہ رب العزت کی عظمتوں کو دیکھئے اور اس کے سامنے جھک جائے اللہ رب العزت باگنی دیکھیں اللہ رب расاید تس بیمارے عطا فرمین عطا فرمین